اس میں نایر امان اے رحیم السلام علیکم جو ہے کہ چپٹر نمبر سائنمنٹ کی جو اسائنمنٹ بنا کر بھیجی ہے اس میں اگر آپ کسی کی اسائنمنٹ کو کوپی کر رہے ہیں تو اٹیسٹ اس کا رول امبر کوپی نہ کیا کریں اب میرا خانہ ہے کہ جس کو میں نے کہا ہے اس کو سمجھ آگی ہوگی ایک اسائنمنٹ میرے پاس ایسی نہیں آئی ہے جس میں جو گروپ میں اسائنمنٹ شیئر ہوئی تھی اسی کی اسائنمنٹ کوپی کی ہے آپ میں سے ایک سٹوڈنٹ نے اور اس کے اوپر انہیں رول نمبر بھی جو ہے وہ چینج کرنے کی ذہنمنٹ کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اندہ دھند جو ہے نا وہ اس کو کوپی کیا ہوا ہے مطلب آپ تھوڑے سی اپنی سینس یوز کرنے ہیں کہ اس رول نمبر جو ہے وہ انہیں چینج کرنا ہے اب اپنی ہینڈورٹک میں آپ نے جو ہے وہ لکھا تو ہے لیکن اس رول نمبر کو بھی اتنا رول نمبر جو ہے وہ لکھنا تھا اچھا اب یہ ہمارا چینجہ چپٹر نور سیون کا لاسٹ ٹاپک چپٹر کہنا جو ٹاپک دیا ہے وہ لاسٹ ہے لیکن اس میں سے ایک ٹاپک میں نے اسکٹ کر دیا وہ ہے ہائیبرڈیزیشن کا ہائیبرڈیزیشن جو ہے وہ ہی ٹاپک ہے جو ہم نے فسٹ ہیہ میں پڑھا تھا اس کو ابھی ہم گو تھو کریں گے لیکن آج کے لیکچر میں نہیں کریں گے آج کے لیکچر میں جو ہے ہم اس میں آئیسو میریزم کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں گے اور جو ایکسیس ہے اس کے ایم سی یوز اور جو کوشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آئیسو میریزم کا ٹاپک ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو آئیسو میریزم کا ٹاپک ہے یہ ہمارا لانگ کوشن بھی ہے اور یہ ہمارا شورٹ کوشن میں بھی اس میں سے آ جاتا ہے لانگ کوشن تو آتا ہے پلس اس میں سے مینی جو ہے نا وہ شورٹ کوشنز آ جاتے ہیں اور جو شورٹ کوشن آتے ہیں وہ کسی بھی ٹائپ کی حوالے سے آ جاتے ہیں ڈیفینیشن کی حوالے سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیسو میریزم ہم نے ڈیفینیشن کی حد تک پہلے پڑھا ہوئے آج ہم تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کے کچھ کمپاؤنٹس جو ہے نا ٹائپس وہ پڑھیں گے اور یہاں دیکھیں گے کہ ٹائپس کیسی ہیں اور ان کی ایکزامپل کیا ہیں سوہ سے پہلے دیکھیں کہ آئیسو میریزم آئیسو مین سیم اور مر مین کس کو بولتے ہیں فارم اور شیپ کو تو ہمارے پاس آئیسو جو ہے اس کا کیا مطلب ہے آئیسو مین سیم اور جو یہاں پہ دیا ہے مر اس کا کیا مطلب ہے فارم اور شیپ اچھا اب اس میں جو کار ڈیفائن کی طرح سے کریں گے ٹو اور مور کمپاؤنٹس ہیم سیم مولیکلر فارمولا بر ڈیفرنٹ سٹرکچر فارمولا اینڈ پروپرٹیز آر سیڈ ٹو بی آئیسو مرس یعنی کہ اگر دو کمپاؤنٹس یا اس سے زیادہ ایسے کمپاؤنٹس ہیں جن کا مولیکلر فارمولا تو سیم ہے لیکن ان کا سٹرکچر فارمولا ڈیفرنٹ ہو تو پھر ہم ان کو کمپاؤنٹس کو آئیسو مرس کا نام دیتے ہیں اور جو کمپاؤنٹس کو آئیسو مرس کا نام دیتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ہے نا سٹرکچر فارمولا سٹرکچر فارمولا کہتے ہیں کہ ایسے فارمولا جس میں ہم نے باؤنٹس کو بھی شو کرنا ہے ایٹمز کی تعدادہ تو ٹھیک ہو سیم ہو لیکن ان کے ایٹمز یا ان کا سٹرکچر فارمولا اگر ڈیفرنٹ ہوگا تو پھر ہمارے پاس وہ کمپاؤنٹس جو ہیں وہ آئیسو مرس کہنائیں گے اور فینومنہ کیا کہلائے گا آئیسو میریزم کہنائے گا اگر ہم ہائیڈرو کاربن میں دیکھیں تو جو ہمارے پاس سمپلیسٹ ہائیڈرو کاربن جس کے سٹرکچر آئیسو مرس ہیں وہ کون سے والا ہے ویوٹین ہے ایک بات جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے پاس الکینز میں پہلے تین میمبرز آتے ہیں میتھین ایتھین اینڈ پروپین یہ جو ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی آئیسو مرس یا آئیسو میریزم کا فینومنہ شو نہیں ہوتا تو جو لویسٹ ہائیڈرو کاربن ہے سمپلیسٹ ہائیڈرو کاربن ہے جس جو آئیسو میریزم شو کرے گا اس کا فارمولا ہے سی فور ایچ ٹین اور اس کا نام کیا ہے بیوٹین فارمولا ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ بیوٹین کے اندر جو ہے وہ کاربن کے چار ایٹم ہیں اور ہائیڈوجن کے دس ایٹم ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اگر سٹرکچر فارمولا جو ہے وہ بیوٹین کا دیکھیں تو ہمیں بتا چال جائے گا کہ اس کے جو ہے نا ارینجمنٹ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے یہ آگے جو آئے اگزامپلز آئیں گے اس میں ڈسکس ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے پہلے اگزامپل آ رہی ہے وہ اسی کی آ رہی ہے ہمارے پاس بیوٹین کا فارمولا یہ اس کا فارمولا ہے اب اس کا بیوٹین سٹرکچر فارمولا کیا ہوا ہے سینگل ترکر سنگل بانڈ تویں سینگل بانڈ تویں گے واقعے ٹھیک ٹھیک ہے اس کاربن لویکن کر سکتی ہے کہاربن کے درمیان میں بcho ہیں اگر ایک ہمارے پاس اس کائنس کے لئے آ رہا ہے ہمارے پاس کے درمیان میں آڑا ہے آکھو آ bizarre بن کے درمیان میں کیا ہے اگر گر بaanڈ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کو جو نظر آرہا ہے دیکھیں یہاں پہ CH3 CH2 CH3 پھر سنگل بونڈ آئے گا ٹھیک ہے پھر CH ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے کیا ہے سنگل بونڈ یعنی اگر میں یہاں پہ لکھ کے دکھا ہوں آپ کو تو ایک کاربن ایٹم اس کے ساتھ بونڈ پھر دوسرا کاربن ایٹم پھر ہمارے پاس جو ہے ایک سنگل بونڈ پھر کاربن ایٹم اور جو چوتھا کاربن ہے وہ یہاں پہ اٹیچ ہے سینٹر والے کاربن کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ برانچ کی فارم میں اٹیچ ہو گیا اب کاربن کی ویلنسی کتنی ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے وہ ہم نے فور پوری کرنی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ دیکھیں اگر ہم اس والے کاربن کو دیکھیں تو اس کاربن نے جس کو میں نے ابھی ہائیلیٹ کر دیا ہے یہ والا جو کاربن ہے اس نے کتنے بونڈ اس کے بھی ہم نے شوکی ہیں ایک اور چار اس کے ٹوٹل بونڈ پورے کرنے تو اس کا مطلب ہے مزید ہمیں کتنے بونڈ شوکنے تین تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے سی ایچ تھری کے اس نے تین بونڈ کس کے ساتھ بنایا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے اس والے کاربن کو گر آپ دیکھیں تو اس کاربن کا جو ہے نا وہ سی ایک بونڈ اس نے اس کا اگلے کا طرح سے ہمارے چین والا کاربن اس کا ساتھ بنائے ہوئے یہاں پہ اس نے مزید ہمارے جو چار بونڈ پورے کرنے کے لئے تین ہیں ہائیڈروجنر ایٹم کے ساتھ بونڈ بنا لیا پھر ہمارے پاس یہ والا ہائیڈروجن کر بان آتا ہے اس کاربن نے بھی ایک ہی بونڈ بنایا ہے تو یہاں پر بھی کیا آگیا ہے سی ایچ تھری اب بیچ والا گر کاربن دیکھتے ہیں تو اس نے کتنے بونڈ بنائے ہیں اس نے تین بونڈ بنائے ہیں اس سے مزید کتنے وانڈ بنانا ہے اس نے ایک ہی وانڈ بنانا ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے سی ایچ لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھیں ٹوٹل کاربن کتنے آگے سی فور ہیں اور ٹوٹل ہائیڈروجن ایٹم کتنے آرہے ہیں یہ تھری اور تھری پلس سکس پلس تھری نائن اور پلس ون ٹین آپ کے پاس اس کا مولیکیور فارمولا بن گیا اور جو کہ ہمارے پاس برانچ کی فارم میں ہیں تو ایک میں ارینجمنٹ کاربن ایڈم کی سنگل سٹریٹ شین کی فارم میں ہیں ٹھیک ہے دوسرے والے میں ہیں اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں تو یہ برانچ کی فارم میں ہیں تو دو ترہاں ڈیفرنٹ ترہاں چیزوں سٹرکچرز ہیں وہ لکھے میں ہیں تو پھر ہم اس کو کیا بولیں گے they are isomers of each other اور فینومنال کو ہم کیا نام دیں گے isomerism کا نام دیں گے اچھا ان کی دیکھیں فارمولا تو سیم ہے تو ہم کیا کہیں گے ان کی جو physical properties ہیں وہ کیا ہوں گی وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جیسے جیسے ہم جو کاربن ایٹم کی تعداد بڑھاتے جائیں گے یعنی کہ یہ تو c4h10 اگر ہمیں کمپاؤنڈ لیتے ہیں c5h12 لے لیتے ہیں کاربن ایٹم کی تعداد بڑی ہائیڈوجین کی بھی تعداد بڑی اس کو ہم نام دیتے ہیں اس کمپاؤنڈ کو ہم کیا بولتے ہیں this is pentane کیا نام ہے اس کمپاؤنڈ کا pentane یہ جو pentane ہے اس کے اندر پانچ کاربن ایٹم ہیں اور ہائیڈوجین ایٹم کتنے ہیں وہ 12 ہیں اس کے جو isomers ہیں وہ اب زیادہ ہو جائیں گے اور کتنے isomers بنتے ہیں pentane کے وہ 3 isomers ہیں اب وہ کون کون سے والے isomers ہیں وہ بھی ہم draw کر کے دیکھ رہتے ہیں کیونکہ یہ short question آتا ہے draw possible isomers of this pentane تو اس کے اگر ہم یہاں پہ draw کریں تو ہمارے پاس جو اس کے pentane کا جو molecular formula ہے پہلے تو آپ وہ لکھیں ٹھیک ہے جو molecular formula ہے pentane کا وہ کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس c5h10 ٹھیک ہو گیا اب اس کے جو ہم نے لکھنے ہیں یہ formula structure formula ایک پہلا مالا straight chain کی form میں آجائے گا کیسے لکھیں گے آپ carbon 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 کتنے carbon ابھی تک چار ایک اور carbon لگا دیں ٹھیک ہے ہر carbon کیا آپ نے valency پوری کرنی ہے جب آپ valency پوری کریں گے تو کس طرح سے ہوگی ch3 آجائے گی پھر یہاں پہ ch2 اس کے ساتھ ch2 اس کے ساتھ ch2 اور اس کے ساتھ ch3 total carbon تو پانچ ہے hydrogen 3 plus 2 5 6 7 8 9 10 11 12 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 12 آجائے گا اس کو اگر ہم نیٹ کر کے تھوڑا سا دیکھیں تو کس طرح سے آئے گا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اس کا جو ہم نے straight chain formula جو ہے اگر وہ لکھنا ہے تو وہ آپ کس طرح سے دیکھو گی آپ نے لکھنا ہے CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2 and single bond CH3 یہ کس کا formula ہے یہ formula ہے ہمارے پاس pentane کا اور اس کا structure formula sorry molecular formula کیا ہے C5 H12 ٹھیک ہو گیا یہ ایک اس کا formula تھا اب دوسرا formula ہم نے لکھنا ہے وہ کیا ہے وہ آپ لکھو گے branch کی form میں کیسے گلز لکھیں گے آپ C A carbon atom ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ ہی ہم hydrogen show کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہی پہ کر دیں CH3 CH CH CH2 CH3 CH3 اور یہاں پہ کیا آئے گا CH3 تو اب count کرنے carbon 5 ہے اور hydrogen 12 ہے تیسرا طریقہ کیا ہے اس کے isomer لکھنے کا کہ آپ نے یہاں پہ اس طرح سے show کر دینے ہیں ٹھیک ہے دو branches ایک اٹیج کر دینے یہاں پہ کیا آئے گا CH3 یہاں پہ CH3 یہاں پہ CH3 اور یہاں پہ بھی کیا آگیا ہے CH3 تو ہمارے پاس اس کا بھی جو structure formula وہ different بن گیا یہ تین isomers ہیں پہ next ہمارے پاس آتا ہے types of isomerism isomerism different types ہیں پہلی ہم type دیکھ لیتے ہیں structural isomerism دوسری main type آتی ہے cis trans or geometrical isomerism آ رہی ہے structure isomerism ہے اس میں جو ہے نا it is not confined to hydro carbons only باقی دوسرے compounds پہ بھی اپلای ہوتی ہے جتنے بھی organic compounds ہیں اور ان کے ڈیریوی 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 کرتے ہیں اور اس کے شو کرنے کی ریزن کیا ہے ایک مولیکیول کے اندر جو ہے ایٹم کی arrangement جو ہے اگر ہم change کر دیں تو ان کی arrangement change کرنے سے جو isomerism بنتا ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں structural isomerism ٹھیک ہے تو یہاں important point لکھا ہے اس کے بعد اس کے آگے 5 types ہیں پہلی آ جاتی ہے chain isomerism نام سے پتا چاہر ہے کہ difference کس کے اندر آئے چین کے اندر کا فرق آ رہا ہے تو ایسے آئی isomerism کو کیا نام دیں گے chain isomerism position isomerism position isomerism نام سے پتا چل رہا ہے کہ کسی بھی ایٹم کی یا functional group کی چینج ہوگی position چینج ہوگی functional گروہ ہی رہنا ہے لیکن صرف اس کی position chain کے اندر اگر چینج ہو رہی ہے تین کاربن والے ہائیڈرو کاربن کو کہتے ہیں پروپین اور اس کے کاربن نمبر ون کے ساتھ کلورین اٹیچ ہے تو اس کو مولیں کہ one کلورو پروپین سیکنڈ آ رہا ہے تو اس میں سیکنڈ کاربن کے ساتھ کلورین اٹیچ ہے تو اس کو مولیں گے two کلورو پروپین اور اسی طرح بیوٹین کی اگزامپل آ رہی ہے اس کے اندر ڈبل بانڈ کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے تو ہم اس کو کیا نام دیں گے پوزیشن آئیسومیلزم کا نام دیں گے پھر تھرڈ ٹائپ آتی ہے فنکشنل گروپ آئیسومیلزم اس کے اندر کیا ہوتا ہے پورے فنکشنل گروپ اس کے اندر دیکھیں CH3 سنگل بانڈ اوکسیجن سنگل بانڈ یہ ایتھر کلاس آف کمپاونڈ کا کمپاونڈ ہے اور اس کو ہم بولیں گے ڈائی میتھائیل ایتھر سیکنڈ جو اس کی اگزامپل آ رہی ہے اس میں دیکھیں CH3 سنگل بانڈ CH2 سنگل بانڈ OH یہاں پر کون کلاس کمپاونڈ ہے الکوہل کلاس کمپاونڈ ہے اس کو کیا نام دیں گے ایتھائیل الکوہل کا نام دیں گے پھر نیکس ہمارے پاس آتی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھیں نیکس ہمارے پاس آ رہی ہے ٹائپ وہ ہے میٹا میریزم میٹا میریزم کس کو بولتے ہیں ایت 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 آئیس میریزم ایت آرائیز ڈیو ٹو آن ایکول ڈسٹریبیوشن آف کاربن ایٹم اس کے اندر فنکشنل گروپ کی نیچر چینج نہیں ہوگی لیکن کیا ہوگا کہ فنکشنل گروپ جیسے یہ فنکشنل گروپ ایک ایک طرف کاربن دوسری طرف بھی کاربن ہے تو اس طرف آپ نے دیکھتے کہ لیفٹ سیڈ پہ کتنے کاربن کی چین آرہی ہے اور رائیڈ سیڈ پہ کتنے کاربن ایٹم کی چین آرہی ہے تو دائی ایت 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 میں اگر ہم دیکھیں تو لیفٹ سیڈ پہ دو کاربن کی چین ہے رائیڈ ہم اس کا دوسرا آئی سو مر دیکھیں تو بیچ میں فنکشنل گروپ وہ ہی ہے ایت لینکیج جس کو نام دیتے ہیں لیکن لیفٹ سیڈ پہ ایک کاربن کی چین ہے اور رائیڈ سیڈ پہ تین کاربن کی چین آگئے تو اس طرح یہ دونوں کیا بن جائیں گے ایک دوسرے کے آئیسو مر لیکن کون سے والے ان کو ہم بولتے ہیں میٹا مرز اور میٹا میریزن کا فنانمنہ یہ شوک کر رہے ہیں دوسری ایک ایک دوسری ایک کاربنائیل فنکشنل گروپ دیا ہوا ہے یہ کاربنائیل فنکشنل گروپ ایکچولی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کلاس کمپاؤنڈ پر دیکھیں ایک کاربن ایٹم ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ پر تین کاربن ایٹم ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پر دو کاربن ایٹم ہے اور رائٹ سائیڈ پر بھی دو کاربن ایٹم ہے تو اس طرح سے دونوں کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو گیا تو ہم اس کو نام دیں گے میٹا جیسے یہ آپ کو جنر فارمولا دیا ہو ایمائنو ایسیڈ کا آر الکائل گروپ ہے یہ ہائیڈوجن ہے سینٹرل ایٹم جو ہے وہ کاربن ہے دو فنکشنل گروپ اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ فنکشنل گروپ ایمائنو فنکشنل گروپ ہے اور یہ فنکشنل گروپ ہے یہ کاربو اگزائل فنکشنل گروپ اب ہو گا کیا کہ یہ ہائیڈوجن یہاں سے ریلیز ہوگا اور ریلیز ہوکے اسی مولیکیول کے اس نائیٹوجن کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا اس ایز 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 نیگیٹیف چاہ جائے گا اور نائیٹوجن پر پوزیٹیف جیومیٹرک آئیسومیریزم ویری ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے اس میں آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہیں کہ کون سے والے کمپاؤنڈ ہیں جو سس ٹرانس آئیسومیریزم یا جیومیٹرک آئیسومیریزم شو کرتے ہیں پہلی بات جو وہ والے کمپاؤنڈ جن میں ڈبل باؤنڈ ہوگا ان کے اندر جیومیٹرک آئیسومیریزم ہو سکتا ہے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ دبل باؤنڈ جو ہے وہ مست پریزنٹ ہونا چاہیے ضروری نہیں کہ ہر دبل باؤنڈ والا جو کمپاؤنڈ ہے وہ جسے آئیسومیریزم شو کرے لیکن جو ہمارے پاس ہے کنڈیشن یہ ہے کہ جو بھی کمپاؤنڈ جیومیٹرک آئیسومیریزم شو کرے گا اس کے اندر ڈبل باؤنڈ کا ہونا ضروری ہے اگر ڈبل باؤنڈ نہیں ہوگا صرف سنگل باؤنڈ ہے یا ٹریپل باؤنڈ ہے تو دونوں صورتوں میں وہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ سیس ٹرانس آئیسومیریزم یا جیومیٹرک آئیسومیریزم شو نہیں کرے گا اور اس کے ڈیفائن کس طرح سے کریں گے کہ سچ کمپاؤنڈ بچ پوزیز سیم سٹرکچر فارمولا برڈ ڈیفر بید ریس پیس پیس آئیسومیریزم آئیسومیریزم گروپ سپیس کہ ان کا سٹرکچر فارمولا تو سیم ہوگا لیکن ان کے جو گروپ ہیں جو ایک جیسے گروپ ہوں گے ان کی سپیس میں جو پوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس جو آئیسومیریزم بنے گا اس کو کیا نام دیتے ہیں سیس ٹرانس آئیسومیریزم کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلی کنڈیشن کیا بتائی ہے دبل بانڈ کا ہونا ضروری ہے اب یہ ہمارے پاس سامنے جو ایسومیرزم آرہی ہیں یہ سیس آئیسومر ہے اور یہ ٹرانس آئیسومر ہے یہ جو ایسومیر ہمارے سامنے آرہی ہیں اس میں پہلی کنڈیشن دیکھیں گے اس کمپاؤنڈ کے اندر بھی ڈبل بانڈ ہے اور اس کے اندر بھی ڈبل بانڈ ہے دوسری جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن جو ڈبل بانڈ 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 اس کے ساتھ جو دونوں گروپ اٹیچ ہوں گے یہاں پہ اگر سی ایش ٹی اٹیچ ہے تو یہاں پہ سی ایش ٹری نہیں آنا چاہے سی ایش ٹری کی مرضی آج لیکن سی ایش ٹری نہ آئے اگر سی ایش ٹری آگیا تو پھر یہ جو میری زی کو فالو نہیں کرے گا اسی طرح سے اگر یہاں پہ ہائیڈروجن آیا ہے تو یہاں پہ ہائیڈروجن نہیں آسکتا اس کی جگہ پہ کوئی اور ایٹم سیم ہیں اور یہاں سے یہ دونوں گروپ سیم ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بکا یہ ہائیڈروجن جس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے اسے اگر ہم پہلا کاربن کہہ دیں تو یہ ہائیڈروجن پہلے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے کنڈیشن کیا ہے کہ ایک ہی کاربن کے ساتھ دو ڈیفرن گروپ سٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور وہ کاربن جو ڈبل بانڈ منا رہا گا اس کے ساتھ دو ڈیفرن گروپ سٹ آٹیچ ہیں تو اس ٹرانس آئیس 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 نہیں کرے گا آپ دیکھیں ان کی آرینجمنٹ جو ہے نا پوزیشن کیسے چینج ہو رہی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں سی ایش دونوں ایک طرف آگے اور ہائیڈوجن بھی دونوں ایک طرف آگے سیم سائیڈ پر ہائیڈوجن ہے سیم سائیڈ پہ یہ میتھائیل گروپ ہے ٹرانس آئیس 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 میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہائیڈوجن اور دوسرا گروپ دیکھیں ایک سی ایش اور ایک دونوں ایچ اس طرح سے ایچ آگیا اور اس طرح سے سی ایش آگے اس کا مطلب ہے دونوں کراس کی پوزیشن میں آرہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس ایکوال ٹو کی پوزیشن میں آرہے ہے اس ایکوال ٹو بنتا ہے نا یوں کریں آپ یہ ہی دیکھیں ون لائن اور آپ یہاں سے کریں سیکنڈ لائن تو یہ ازی کو بنتا ہے یہ ون لائن بنتی ہے تو یہ کراس اور کراس کی فارم میں بنتا ہے سیکنڈ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس دی دیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس دبل بون پریزن ہے اور اس کارب ساتھ دونوں گروپ جو اٹیش ہیں وہ ڈیفرن ہے یہ دونوں ہائیڈوجن سیم سائیڈ پہ ہیں یہ دونوں گروپ ایک جیسے سیم سائیڈ پہ تو ہم سیز آئیس 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 دیکھیں دوسری کنڈیشن کہ دونوں گروپ ہونے چاہیے یہ بھی سیز کیسے دونوں فانکشن گروپ سیم سائیڈ پہ ہیں ایک ہی کلاس کے فانکشن گروپ ہیں یہ بھی دونوں ایک ہی کلاس گروپ ہیں تو یہ سیم سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ جو ڈبل بار کے اندر جو روٹیشن ہے وہ possible نہیں ہے پھر گرز ہم دیکھ رہیتے ہیں ایم سی کیوز ایکسرسائز کے ایم سی کیوز ہیں وہ ہے the state of hybridization of carbon atom in methane is اس میں آپ جو ہے نا آپ تر ٹک لگانا ہے وہ ہمارے پاس ساتا ہے sp3 in tertiary butyl alcohol the tertiary carbon atom is bonded to option and two hydrogen atom three hydrogen atom one hydrogen atom and no hydrogen atom this is tertiary butyl ڈھیک ہے یہاں پہ ہمارے پر CH3 آگیا یہاں پہ ہمارے پر CH3 آگیا کتنے کاربن ہوگے اور یہاں پہ گلز ہمارے پاس آئے گا OH آپ دیکھیں یہ tertiary butyl alcohol کا کاربن ہے جسے میں نے ٹک لگایا ہے اس کے ساتھ جو ہے it is bonded to دو hydrogen ہے اس کے ساتھ directly attached نہیں ہے تین ہے نہیں one ہے one hydrogen is کے ساتھ کوئی hydrogen atom no hydrogen atom پھر تھرڈ آتا ہے which set of hybrid orbitals has planar triangular shape اس میں ہمارے پاس کس triangular shape ہوتی ہے یہ ہم ٹائپ پہلے پڑ چکے ہیں تو یہاں پہ sp2 hybridization آجاتی ہے the chemist who synthesized urea from ammonium cyanate was frederick wohler ٹھیک ہوگیا next ہمارے پاس آتی ہے linear shape is associated with which set of hybrid orbitals تو آپ نے لکھنا ہے sp double bond consist of double bond میں کون کون سے bonds ہوتے ہیں ایک sigma bond ہوتا ہے اور ایک ہی pi bond ہوتا ہے تو بھی option ٹکل ہے ایتھر show the phenomenon of metamerism پھر آتا ہے select the following which is alcohol تو جس questions exercise کے واقعی کیا ہیں how organic compounds are classified give suitable example of each classification question complete long question हر type کی آپ نے definition لکھنی ہے اور ساتھ میں اس کی example دے دینی ہے what are homocyclic and heterocyclic compounds give one example of each اس میں بھی یہ آجاتا ہے کہ homocyclic اور heterocyclic کی آپ نے definition لکھ possible isomers of butane یہ آج کی کی ہے یہ اس میں آج جاتا ہے why is ethene an important industrial chemical گذ اس کا answer جنر chapter 8 میں آئے گا آپ نے پڑھا نہیں ہے اس لئے آپ اس کا answer نہیں لکھیں گے آپ چپٹر 8 پھر 8 پھر میں discuss کریں گے تو میں آپ بتاؤں گی کہ اس کا answer کی آ رہے ٹھیک ہے what is meant by a functional group name typical functional group containing oxygen very very important board question ہے اس میں آپ coat کرنی ہے جس میں oxygen atom آ رہا ہو یعنی ایسے functional group لکھنے ہیں جس کے اندر کیا کیز آ رہی ہوگی اندر oxygen atom آ رہا ہوگا ساتھ ہون کا name لکھ دینا سارے آپ نے مرضی کھر نکھ سرپ وہ لکھنے ہے جس کے اندر آ رہا oxygen atom ٹھیک شپٹر سیون کے organic compound سی ریفنیشن لکھ دینا اور ساتھ میں وہ لر کی contribution کیا تھی آپ نے بتانا ہے کہ اس نے reject کی تھی وائٹل پورس یوری کیسے ریجٹ کی تھی کہ وہ جو ہے اس نے organic compound یوریا جو ہے وہ بنایا تھا پھر ہمارے پاس نیکس پس آرہا ہے write short note only cracking of hydro carbons explain reforming of petroleum with the help of suitable reforming definition لکھ دینا اس کی significance لکھنی ہے اور اس کی reaction لکھ دینا یہ بھی بک میں دیا ہوئے ھائے ھائے بھی next ایک دو lectures میں ہم اس کو discuss کر لیں گے پھر ہمارے پاس آتا ہے explain the type of bonds and shape of the following molecule using hybridization approach اب یہ بھی hybridization کو سکپ کریں جب ہم ہم question 13 and 14 جو ہے وہ کرنا ہے اس کے short question very very important اس پہ لکھیں اب اس chapter سے question جو ہے جب short question بن ہوتے تو اس کو بہت زیادہ priority ملتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے جو ڈبل bond ہے وہ localized bond ہے اس کے اندر sigma bond کے ساتھ pi bond present which is a localized bond اور اگر ہم بریک ہو جائے گا اور بریک ہو گیا تو سٹرکچر ہے سارا بریک ہو جائے گا تو وہ free rotation وہاں پہ possible نہیں ہے سیکنڈ آپ نے بتا دینا ہے ساتھ ہی کہ ڈبل bond کو بریک کرنے کے لیے energy required ہوتی اور روم temperature کے پر مولیکیول کے پاس energy available نہیں ہوتی یعنی کہ آپ مولیکیول کو روٹیٹ کرنا چاہیں گے تو آپ additional heat energy provide کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہوگئے next اس کا جو part آرہ ہے discuss trans isomerism یہ آپ کوششن ہے اس کا part نہیں ہے لیکن ہمارا chapter complete ہوگئے سوائے اس میں کیا چیز رہ گئی ہے وہ ہمارا hybridization کا topic ہے اس کے ایکسرسائز دھیان سے دیکھ رہے اس isomerism کا topic ہے long question آتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتایا تھا اس پسر سارے بنتے ہیں کیا بنتے ہیں وہ کسی بھی type کا پوچھ سکتے ہیں what is metamerism give example what is totomerism give example what is geometric isomerism give example what is chain isomerism give example دیئے یعنی کوئی سی type آپ شورٹ کوشن میں آ سکتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکچر کو دھیان سے اچھے طریقے سے کرنا ہے یاد کریں practice کریں اور کوشش کریں نام یاد کرنے کی اور پھر نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم starting لیں گے 8 chapter کی اور 8 chapter میں جو ہے پھر ہم کلاس پہ پڑھیں گے تو نومن پیجر پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ